بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب حریر سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بڑے ڈیفرنٹ سے شامی کباب لے کے آئے ہیں کباب تو آپ نے بہت زیادہ کھائے ہوں گے آلو کے چکن کے لیکن یہ بڑے ڈیفرنٹ ہے ہم نے ان کو شامی کباب میں شاہر کو پتا چکن اور آلو سے بنتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ذرا ڈیفرنٹ سا کچھ ڈالا ہے جس سے آپ دیکھیں گے یہ کیسے آپ کے مزید دار بنیں گے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک کپ دال اس کو ہم نے پانی میں بگو کے رکھا تھا اور وہی پانی جو ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیا ہے پھر ہم نے چکن ڈالا ہے ہم نے ہڈیوں والا ڈالا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت اچھے بن دے ہیں سات سو پچاس کرم مطلب آپ تین پاؤنسوں میں لیں ہم نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے اور اب ہم جس کے اندر جو سب سے سپیشل چیز ہے جو ہم نے آپ کو کہا ہے جس سے ان کا ذائقہ اور تو بالا ہو جائے گا وہ ڈالیں گے ہم نے لے لیے تھے دو آلو ان کو ہم نے پیل کر لیا تھا اچھے آلو اور ان کو ہم اس کے پیس کر کے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو وہ ہم نے سلائس کر کے موٹے سارے تو وہ اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تو اب جی اس کے اندر ہم دوسرے جو مسالے بغیرہ ہیں وہ ڈالیں گے اور آپ نے بھی ایسے ہی ڈال دینے ہیں سرخ مرس پورڈر ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اور نمک بھی ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کیونکہ آپ ذائقہ کے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کامیوں زیادہ کرنا ہو تو خلدی پورڈر بھی ہم نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور ذائقہ بھی جی مزے کا ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی اور چیزیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ جو ہے وہ ہم نے روست کر لیا تھا ایک ٹی سپون ہم نے اس کو ڈرائی روست کیا تھا ہشک بھونا تھا اس کو فرائی پن ٹھیک ہے چلی جو ہے سرخ مرچ کٹی ہوئی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ایک ٹی سپون اس کے اندر ڈال دی ہے اور ہم نے اس کو کٹا نہیں ہے کوئی چاپ نہیں اس کے ساتھ جو جس کے ساتھ علو میش کرتے ہیں ہینڈ میشر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو میش کیا تھا اور بلکل جو ہمارا یہ مکچر ہے بلکل زبردست سا میش ہو گیا تھا دال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل گل چکی ہے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو بھگویا ہوا تھا تو اس لئے یہ بلکل سافٹ ہو گئی ہوئی تھی اور ٹائم بھی نہیں تھا لگا ہے ان چیزوں کو گلنے میں آلو اور چکن تو آپ کو پتا ہے فوراں گل جاتے ہیں دس منٹ میں یہ سارا کچھ گل کے ریڈی ہو گیا تھا اور اب جی ہاں ہم نے اس کو پہلے تو میں نے اس کو چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا کر لیا تھا میش اور پھر جو باقی تھوڑی سی کس سے رہ گئی تھی وہ میں نے ہینڈ میشر جو ہوتا ہے نا ہاتھ کے ساتھ جس سے آپ آلو میش کرتے ہیں وہ والے کے ساتھ ہی میں نے کر لیا تھا تھوڑا تھنڈا کرنے کی نہیں بلکہ گرم گرم جو ہوتا ہے میکسچر وہ جلدی ہو جاتا ہے تھنڈے میکسچر کی نسبت آپ اس میں پکاتے وقت بھی پیاز ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا چھوڑا سا پیاز پسند ہے جب وہ بعد میں کچھا آئے کسی چیز میں تو اب یہ اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی کٹا نہیں وہ میسچر کے ساتھ ہوا ہوا اس میں اب میں نے ایک پیاز چاپ کیا اور باری ایک سا چاپ کر لینا وہ اور تین مچے میں نے اس کے اندر ڈالی تھی کٹھا دونوں کو چاپ کر لیا تھا اور یہ سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایسے ہی آپ نے بھی ان کو چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کا زیادہ مزہ آئے گا اس کا بھی آتا ہے لیکن اس کا ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا کچھے کا اب میں نے دنیا تھا وہ بھی کٹ کے اچھی طرح دو کے اور یہ جی چاٹ مسالہ ہے یہ بھی ایک تی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو مکسٹر اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مکسٹر کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر انڈا اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو انڈا رانچی ضائع کرنا پڑے لیکن میں نے کہا کہ اس کے اندر ہم نے آلو بھی ڈالے ہیں تو اس کو ہم انڈا باہر لگا کر فرائی کریں گے اس سے باہر سے کرنچی اور اندر سے صافٹ چو ہوں گے آپ یقین کریں جب آپ بنائیں گے تو آپ انگلیاں چاڑتے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اتنا جو مکسر ہے ہمارے تقریباً پچیس جو کباب ہیں وہ بن گئے تھے ایسے ہی آپ نے بھی سارے کباب تیار کر لینے ہیں اور ان کو بنا کے آپ نے فریز کر لینے ہیں آرام سے ایک مہینے تھا کہ یہ کباب بلکل آپ کے حراب نہیں ہوں گے بچوں کو لنچ میں بنا کے دیں بچوں کو ویسے بنا کے بریٹ کے اندر رکھیں ان کو سینڈویچ بنا دیں یا مہمانوں کو سرب کریں بہت مزے کہ لا جواب یہ کباب ہے آپ نے کھانا ہے تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ واقعی ان کا بڑا ڈیفرنٹ سارا ٹیسٹ ہے یہ روایتی جو کباب ہے سارے ان سے ہرٹ کر رہے ہیں اب میں نے آئل کو کر لیا تھا ڈیپ فرائی تھوڑا سا کی ہے فرائی پینڈ میں ڈالا ہے ٹھیک اب طبعہ پہ نہیں یہ فرائی کیے تھوڑے سا آئل میں آئل مکس کر لیا تھا اس کے اندر میں نے ڈال لیا کباب اور پھر ایک دو انڈے کی کوٹنگ کیا پھر میں نے فرائی پینڈ میں ڈال لیا اس سے زیادہ مزہ آ رہا ہے اگر آپ جس کو ایکسٹر فرائی کر لی ہیں آپ دیکھیں آئل جو تھا وہ میڈیم فلیم پہ تھا اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گرم تھا اتنا ہی گرم ہونا چاہئے یہ بلکل گرم ہوتا وہ ڈال دی جو کباب ہے بلکل براؤن ہو جائے گا تو اس کو میڈیم فلیم پہ ہی رکھیں پھر زیادہ اچھا جو کباب ہے نا دونوں سائٹ سے فرائی ہوگا تو ہمارے کباب ہیں ہم نے ڈال لی ہیں اب آپ نے یہ بچوں کو بنائیں لنچ وغیرہ میں بھی دیں اب رمضان آ رہے ہیں اس کو فریز کر لیں سہری کے ٹائم یا افتاری کے ٹائم جب آپ کا دیل چاہے اس کو بنا آکے تو ساب کو سرب کریں اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ڈیفرنس آئے اور آپ کو ویسے بھی اچھا لگے گا کھا کے یمی مہ یمی اللہ تعالی جو ہے نا آسانیہ پیدا کرے زندگی کو آسان مرائے مجھے لگتا ہے کبھی زندگی اللہ کوشش کیا کریں کسی کے ساتھ کچھ اچھا کریں کسی کو دکھ نہ دیں آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچ اب میں نے اس کی ساب کی چین کر لی ہے تقریبا یہ سارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہم نے ان کو اتنا ہی کلر دینا ہے اس سے زیادہ دینے کی بلکل ضرورت نہیں کتنا زبردست ہے اس کا کلر ہے اور اس سے بھی زبردست ہے تو بس آپ نے یہ سارے نکال لینے ہیں بڑا اچھا سارا گولڈن براؤن سین کا کلر آگیا ہے ان کو آپ نے کیچپ کے ساتھ سب چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا شیئر کھائیں سب کو دیں اور سب سے کہیں کہ آپ اس ویڈیو کو بنائیے گا ضرور ریسیپی کو اور ہمارے کمنٹ بھی کریے گا ہمارے چینل کو لائک بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا آپ کو ثانی آدھ کریں